پرانے پاک میں اندھا فرماتا ہے میری اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہی سکتا ستان بندہ جو گناہ کرتا ہے کیا وہ بھی اندھا کی مجھے سے ہوتا ہے سب سے پہلے سب کو اسلام علیکم ان لوگوں نے پروگرام یہ رکھا تھا خطاب کا رکھا تھا آپ جو خطاب کرتا ہے میں آپی مجھے سے کرتا رہا میں نے ان کو بولا لے تم سوال و جواب کھا تاکہ جو لوگوں بھی مرزی ہیں وہ پوشنے بھائی پیچھے رو بھائی پیچھے رو بھائی پیچھے سوال بنائے سکتا 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 جو گناہ کرتا ہے کیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے بھائی پیچھے سکتا 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 ہے جو تم نہیں کرنے اب آدمی کو پتا تو نہیں ہے میرے کون سے لکھے ہوئے اور میں سے کون سے کرنے ہیں اس وجہ سے ضروری ہے کہ اپنی طرف سے گناہ اس سے دکچت نہیں کرے لیکن جو ہونا اس کو ہوئی جانا ہے رضی اللہ اے گفن اُن سے اللہ نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی عبادت بتا جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ عبادت نہیں کر سکتے کہ کیوں کہ مجھے وہ عبادت عزیز ہے جس میں گناہ گاہ رہتا ہے اور تُو نے گناہ ہی نہیں کہہ رہا ہوتے احیان کے دوسرے سوال یہ ہے کہ حضور پاک صدب و صدب نے اللہ تعالیٰ سے زعاب رمائی کی اس کی عیصب علم میں رہوار worthy سکارہ کو کون سا علم ہے جس کی برندی کی حضور پاک نے دعا کی علم ایک تو علم ہے کہاں سے جب وری لوگ جاتے ہیں یعنی حضور پاک ہے اے زائل بشم کی حضور پاک ہے ان روحوں کو تیار کر کے جو مقام محمود وہاں بھی چلے جاتے ہیں جو مقام محمود وہاں بھی چلے جاتے ہیں جو مقام محمود وہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے وہاں ہی اسے ملتا ہے جو اس کے پیچھے وہاں کوئی بھی لی جاتا ہے نا وہاں ہی ساری دعائیں مانگتے ہیں کہ پیچھے کیا کونس ہے یہ لو میں اس کے کسی کوئی لگتے ہیں آج سکار میٹی علیہ السلام کی کچھ مبارک فرض کرنا چیز کے ساتھ مہرے میٹی نفت ہوگی ایسے حسی کو مہر دکھانے کیلئے کہا جائے تو گستاخی بھی ہو سکتی ہے سکار صرف کچھے مبارک فرض مہرے میٹی اس کی طرح دکھائے جائے گی یہ دیکھ جاتے ہیں جو کہے گا میں امام میٹی علیہ السلام کی پاس کرامات ہوں گی جن کی بدولت ہر مذر والا ان کو پہشانے گا دجال کے پاس بھی ساکت ہوگی کہ وہ مرضے زندہ کرے گا جو لوگ کرامات پر اتفاد رکھتے ہیں وہ ان دونوں ساکتوں یعنی کرامات میٹی اور دجال کی کھوٹا بازی میں کس طرح تمیز کر سکتے ہیں تمیز تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی جت تک چور چور کو پیتانتا نور نور کو پیتانتا ایک چور اتر بٹھاؤ ایک چور اتر بٹھاؤ انتی نظریں تکرائیں گی ایک مومن اتر ایک مومن اتر ان کے ذر تکرائیں گی جو اہل ایک دن ہوں گے جن کے دنوں میں نور ہوگا وہ امام میٹی کو پیتانیں گے جن کے دنوں میں شیطان ہوں گے وہ شیطان کا ساتھ دیں گے جن لوگوں نے اوپر اللہ سے محبت کری تھی وہ بھلے کابل میں چلے گئے بھلے ہیوں میں سکھوں گے وہ بھی امام میٹی کا ساتھ دیں گے کلتی کا عورت ہے یہی ہو جائے کہ وہ لوگ بھی یعنی مسلم بھی اور مسلم بھی امام میٹی کے ساتھ دیں گے لیکن وہ جو شیطانی طاقت ہیں وہ کے محالف ہوں گے اور جس طرح حضور پاہ کا پورا تصرف امام میٹی کو دیا جائے گا اسی طرح شیطان کا پورا تصرف تجاز کو دیا جائے گا یہ سٹیفن مجی ہے درستہ آتیال بھوٹ سے اس نے بھوٹوال لکھیں حضرت علیسہ علیہ السلام کب جگہ پر ظاہر ہوں گے اور ان کی تہچان کیا ہوگی دو سوال ہے حضرت امام میٹی علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام تکٹھے تفریق کریں گے کب کریں گے پہلے ہی بات حضرت علیہ السلام اگر یہاں آج ہے تو میں کیا پدل گئی یہ عیسیٰ ہے وہ اللہ بھی آج درستہ مانے سے انکار کر تو میں کون آگے نہیں سکتے میٹی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق بتائیں گے کہ یہ عیسیٰ ہے عیسیٰ جہاں کام کرے ہیں وہ ان کو معتقدین ہیں وہ ان کو بتائیں گے یہ میٹی ہے حضرت علیہ السلام معلوم ہوئے کہ امام میٹی علیہ السلام نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں آگر ان کا مقام مطبع کس طرح جانے جائے یہ تو صحیح ہے نبوت تو ختم ہوئی ہے حضرت پاک کے بعد نبوت حائی نہیں ہے اور وہ غلیت غلیت میں ملی ہیں اگر غلی ہوتے تو ان کو علیہ السلام کیوں کہتے وہ نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں وہ جس طرح حضرت علیہ السلام تقیبِ اولیاء ہیں اب نبی علیہ السلام کے مطلق وہ نبی ہی ہیں لیکن کہتے ہیں نبی کے پیر ہوں گے تو نبیوں کو پیر ہوا ہے وہ خود ہی کہتے ہیں جو امید علیہ السلام کی اسے رہے سلام بیعت ہوں گے تو نبیوں کا پیر نہیں ہوتا تو تو کیا کہو گے میدی علیہ السلام نبی کا پیر ہوگا خود نہ نبی ہوگا نہ بھرے ہوگا مقام کیا ہوگا مقام کا اندازہ خود ہی لگا ہے مقام کا اندازہ خود ہی لگا ہے وہ ایسا ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں دیکھوں تو سی میری صورت کیا سی ہے جب خیال آیا ہے تو ساں نے اکس پڑا وہ جو اکس ہے گروہ بن گئی اب جو تمہارا اکس ہے اس میں جان نہیں ہے لیکن اللہ کا اکس ہے اس کا روہ بن گئی اللہ اس پہ آشک ہوگی ہے وہ اللہ پہ آشک ہوگی ہے پھر اللہ نے سادسہ اور یعنی شریف سادسہ میں اور بن گئی وہ جو پہنی روئے ہیں وہ اللہ کے پاس بالکل بائن طرف ہے اس کے بعد پھر آگے حضرت ساتمہ ترزورہ کی روح حضرت سندسی کی روح سلطان صاحب غوث بخصر ہی روح حضرت عمیدی اللہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ جو بلکل بائن طرف حضرت یہ دائن طرف وہ بائن طرف بلکل قریب ہے سکر یہ خوال ہے کہ ظاہری باطنی ذات پر اکل کی ازاد کی کتنی تعداد ہے اور مہتر اکلام کا ساتھ دینے کی ان کی کیا درمتی ہے تعداد جو ہیں نمازیں تو حق پر حرض ہیں اس کی تعداد حیب بنی ہے پانچ نمازیں اگر نور کو پڑتا ہے اس کی تعداد ہے باہر کے آگے زکوری تجن کی تعداد ہے عام آدمی کے لئے حقم ہے جس طرح نماز کے لئے حقم ہے اس طرح ذکر کے لئے بھی حقم ہے پانچ ہزار دفعہ روز ذکر کر اگر تُو پانچ رضا کا نمازی ہے اگر تُو مہوری ہے تُو پچیس ہزار دفعہ روز ذکر کر تب تُو اس پاند ہزار والی کو پر فضیلت ہے اگر تُو کتب اپ تاب بننا چاہتا ہے باتر ہزار دفعہ روز ذکر کر اگر تو اللہ کا عشق بننا چاہتا ہے تو سوا لکھ دفعہ روزے پر کہتا ہے یہ سوا لکھ کی قعداد ہے سوا لکھ ان کا ہوتا ہے جن کے دل کی درکنیں اللہ اللہ میں لگ جاتی ہیں یہ ایک گھنٹے میں چھتیزوں سے جلتے ہیں چھہ ہزار پر ختم ہوتی ہیں چوبیس گھنٹے میں سوا لکھ سے بڑھ جاتی ہیں جب یہ سوا لکھ سے بڑھ جاتی ہیں جب فتح مکہ ہوئی تو صحابہ کرام کے دل سوا لکھ تک پہنچ چکے تھے اس وقت آیت 3 کہ میں نے تمہاروں کے اجلے پشلے گناہ بات کرتا ہے آج کی ہوت آیا حضمانے کے لئے آج کی اگر کسی کا دل سوا لکھ تک پہنچ جائے اللہ قسم اللہ تعالیٰ سے اجلے پشلے گناہ بات کرتا ہے اس کو ذکر قلب کہتے ہیں یہ سوتے سوتے ہوتا رہے سلتے پھتے ہوتا رہتا ہے کام کار میں بھی ہوتا رہتا ہے اس کے طریقے طریقے سیکھو اور آزماؤ اس بات کو سبار یہ سوال ہے اللہ کی رجیب کو کوئی جارل خوص نہیں ہوتا ستا آپ نے یہ قائد کو رکھتے ہیں بہل ہی بہت ہے حضرت علی سے اللہ کا ان پہ ہاتھ تھا کہا نا تو پھر حضرت علی کو اللہ نے تلوہا کیوں نہیں کیا اللہ کی نظر ہی کافی نہیں تھے اس کے بعد چار یار تھے جو ہر وقت ننگی کروائے لئے حضرت علی کے ساتھ رہتے ہیں ہے نا جس طرح عورت کا روح زیون میں ہے اسی طرح مرد کا روح تلوہر میں ہے ورنہ یہ مجھے پچھاتا نہیں سکتے جب موت کا وقت آئے گا مر جاؤں گا اتنا کر سکتے ہیں میرے ساتھ گاری کا چائر پنچے اور تبلکہ دیتے ہیں باٹی ان کے اپنے شوق ہیں پہنپول کو ترہاں دیتے ہیں ان کے اپنے شوق ہیں میں کہا تم چلو شاید اسی بھریاں سے ان کو کچھ اللہ دیتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ میرے نزیب ہو گئے اسی وجہ سے یہ میرے قریب ہو گئے اس دبل میں آگے یہ سوال ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت خدا ہوئی تو نبوت کے تمام درمازے بند ہو گئے لیکن جب حضرت امام مہتی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا وضائط کے تمام درمازے بند ہو جائیں گے براہ کرم بزار سمائیں اس طرح حضور پاک آخری نبی سے اسی طرح امام مہتی آخری ولی ہوں گے ان کے بعد براہ ختم پاک پھر اس دنیا کو آدمی ہے اگر دنیا ہے قائم ہے انہیں سلطان بلیے قائم ہے جس سے سلطان ختم ہو گئے دنیا ختم ہو گئے سلطان بلیے قائم ہے کیا جنودی والے اولی اکرام تو سفر اپنے پر انجام دیتے رہیں گے انہوں نے کہا پھر اگر اس کے سلطان شروع ختم ہو گا اور سارے ہی ختم ہو گیا بس پھر کوئی قیامت کو یہ آنا اس طرح یہ ہے کہ حضرت امام مہتی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ لحوت کب ہو گا مطلب ہے وہ زیادہ رہو چکے ہیں جو ان کے قریب میں لوگ ہم کو جانتے جا رہے ہیں جو جو قریب رکھتا جاتا ہے ان کو جانتا جانتا ہے جو قریب رکھتا جانتا ہے اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے صدر یہ سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کو کتنے بنایا تھا اور سنا ہے کہ مجسمہ بننے کے بعد کچھ مٹی بچ گئی تھی اس مٹی کا کیا بنایا تھا وہ تو اللہ تعالی نے خود آدموں سے تنی بنایا تھا اس نے فرشنہ کو حکوم دیا تھا وہ انہوں نے بنایا تھا جو مٹی بیٹ گئی تھی وہ خجور بن گئی اس کو بہتے ہیں کہ آدم کی کپی ہے اس مٹی سے خجور بن گئی اس وجہ سے خجور کو طالت کے انسان سے سوال ہے کیا حضور پاک صدر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نفس پاک بہتے ہیں اگر لکھائے کیا دوسرے انبیاء اور علیاء کے اجزار کے لئے بھی نفس کا پاک ہونا ضروری ہیں ان کے تو نفس پاکی رہی ہوتے ہیں نبیوں کے بندے کے لئے لکھائے بندے کے لئے یہ ہے تہلے نفس کو پاک کریں کیونکہ جب تک نفس نہ پاک ہے کوئی پاک چیز اندر ہے نہیں سکتی ہے اب تیرا اندر نہ پاک ہے تو پہلے قرآن پر نماز میں پر اندر کھڑی ٹھائی ہو اور تب قرآن میں نماز پڑھنی کا نہیں کہا ہے نماز قائم کر رہی گھٹا ہے اور تُو تو نماز پڑھتا ہے جب نماز پڑھتا ہے محمد جب بار نگلتا ہوئی ہے رب گری اس کا نہیں کہا نماز قائم پہتا ہے نماز تیرے اندر اترے جب تُو نماز پڑھت تب بھی محمد کا عباد تب بھی منظور ہوتا اس کے لئے تو جب پہلے اپنے اندر قائم پاک کرنا پڑے گا نماز کو پاک کرنے پڑے گا پھر نماز بھی تیرے اندر اترے آؤ بھی تیرے اندر پھر جب یہ چیزیں اندر کھٹھی ہو جائیں گی پھر جو تیرے اندر روم ہے نا وہ تاقت پکڑیں گی نا میرے رب بھی طرف ہو جائیں گی جس کا بھی نماز پاک ہو جائے روم اتاقت پکڑ لیں دیگار میں چلے جاتا ہے سر ان لیتا ہے کہ ولیوں کا بیدار ہی ہو سکتا ہے بغیر نفت پاک کرنے ولیوں کا ہاں ہو سکتا ہے جو جس کو جتا ہے جس کو جتا ہے بیدار دیتے اسی قرآن نے جس کا نفت پاک کرنا ہوتا ہے جس کا اندر ست کا پاک ہو گئے اللہ حکر سکاری ایک سوال ہے بڑا مزیدہ سوال ہے ایک سفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیپا مبارک حضرت عریق کا ملوجوں کو دیا سونا ہے وہ مختلف افراد پر ہوتا ہوا حضرت ایمام احمد اسلام کے پاس پہنچ جائے گا سکاری کیا آپ کے پاس وہ پہنچا ہے کہ نہیں میں دوں خوشی جاتا میں ایساں پہنچا لیکن جو نہیں محمد بھی اس کے پاس پہنچے ایساں پہنچا اگر یہ سوال ہے امام احمد اسلام کی پچھ پر جو امام احمد اسلام کی ملوج ہے کیا وہ گاہر میں ہے یا نہیں اگر داہر میں ہوگی تو پسکت گاہر ہوگی یہاں بھی دیکھ سکیں گے جو بیچ آئے گا دیکھ سکیں گے یہ پڑی یہ سائل سیر میں وہ مول جو صرف جو دن کا منافق ہوگا کہہ گا نہیں ہم مجھے نظر نہیں آتا لیکن وہ تو ہو گی جب صدا نکھائے خانہ کافہ پر میں کی اسلام کب تک حاضر ہو جائیں گے یہ نکمی باتیں ہیں ہونی دیکھ لوگ جب ہو گی پتہ سل جائے گا یہ سوال ہے کہ آئے روز اقوالوں میں ہوتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہیں اور آپ نے بھی فرمایا کہ سباہی برپادی آنے والی ہیں تو جب کچھ قریب ہونے والا ہے تو کیا دنیا مغاری داری مغاری چھوڑ دیں وضاعت کروا دیں سوال بہت سے لوگ جانا وہ کارو بار اپنا چھوڑ کے بیٹھیں اس لئے مقام تعمیر کرنا وہ چھوڑ کے بیٹھیں کہ سباہی ہونے والی ہیں یہ تو حالت ہے آدمی تو مرنے لگتا پتہ بھی لگتا مجھ رہے گا کم بھی اس کو حقیقت لگاتے جانا سوڑی کام کرتے ہیں جو کڑے ہیں جو چھوڑ ہیں تمہارے بس جب موت آئے کی دیکھا جائے اگر یہ تمہار ہے کہ پارہ نمبر بارہ میں بے شمال پہلی نافرمان قوموں کی تباہیی کا ذکر آیا ہے حلیق لام راہ پارہ نمبر بارہ میں آنے کا خاص مقصد ہے یہ خاص مقصد ہے مدال جاتے ہیں وقت پڑے گئے صدر ایک سوال ہے کیا جوہمیتی راہ سلام کے جسم والد سے دور ابرے گا کیا یہ خاص ہے وہ کوئی کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے دور ہوگا کوئی کہتے ہیں دور کا مقصد ہے وہ دور ہوگا بس جب وہ کہے گا نمی سوری بھار کے دیکھتے ہیں نمس پر صدر یہ سوال ہے کہا جاتا ہے کہ پانا قابا میں غیب سے آوازیں لگائی جائیں گے کہ آج یہ آپ کا امام آپ میں موجود ہے کیا اس سال آج کا مقصد ہوگا اس کو تو پتہ نہیں ہے بلہ آسمان سے آوازیں آتی رہتی ہیں خیل خاص راکوں میں ملاتی ہیں سوال ہے نمی علیہ السلام آباز لگاتے ہیں لیکن سارے سنتے ہیں تو نہیں ہے نا وہی سنتے ہیں نا جو آئیل انجل ہوتے ہیں نا وہی لوگ سنیں گے نا جیسے وہ ان کے موت قدرین ہیں وہ ان کو بتائیں گے نا سکار حضرت کے بارے میں ہمارے ساتھ ہی ساتھ آتے ہیں کہ تصویر آتی نہیں ہے کہ آپ کسی تصدیق فرماتے ہیں آتی ضرور ہے لیکن پہچانا ہو کشکی ہے یہ بہت ناظر مسئلہ میں کیا اس کو پہلے پوری تصدیق ہوگئے پہچانے اس کو کمپیوٹر میں دے پہلے کسی کے ساتھ ملتی ہے جب کہے نہیں اس کی یہ بہت ناظر بچے ہوگا یا مسلم میں بچے ہوگا کہ ازیر اصول کی تصویریں لوگوں میں پاہت ہیں اُلٹا کر کے اس کو دے گیا اس میں تصویر آتی لیکن کس ہی ہے یہ تو وقت پتائے گا مان اللہ اور جی سرکار نے کہا کہ آپ جاتے کلتی کو ہارٹ اڈائک ہو سکتا ہے نہیں مقصد بھی ہے کہ اگر وہ پہلے سی خاندانی مریض ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن اگر اس سے ذکر ضد پڑا تو اس کو ہارٹ اڈائک نہیں ہو سکتا اس کی وجہ ہے جب وہ واللہ رہ کرتا ہے نا تو دل کی درکنیں تیز رہتی ہیں اس کے خون کی ورزیں سکتی رہتی ہیں اس کی وجہ تو سوائیڈ اڈائک نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ کہا ہے کہ تابونت تقینہ اب کس کے بعد سے ہیں یا کہاں ہیں ابھی اس کو کوئی پتہ نہیں ہے بھر یہ عوضہ داروں کے بارے میں ہے کیا کوئی مجزدی عوضہ دار کسی دور سے امیدوان کی الیکشن مہم میں اکسا لے سکتا ہے یہ تنظیم سوال ہے یہ تنظیم سوال ہے جب تو علماء کے بارے میں روحانیت کے بارے میں روحانیت کے بارے میں روحانیت کے بارے میں یہ تنظیم سوال ہے تو اس کو معاف کریں یہ تقاریٹ کریں گے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام 14 مددہ تشک جاتے ہیں کیا امامیادی علیہ السلام بھی 14 مددہ تشک جاتے ہیں نہیں وہ آدم علیہ السلام تشک نہیں لاتے ان سے پہلے جو سے آدم وہ آیا یہ آخری آدم ہے حضور پاک نے فرمایا تھا میں اس دنیا سے آنے سے پہلے بھی لگی تھا میں اس رقبی لگی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنائے نہیں جا تھا یہ جو روح ہے یہ تو اس پہلے روح بنی اس بعد ہی مخلوقی بنی ہے امامیادی کی حضور پاک کی غوث پاک کی سلطان صاحب کے روح ہیں وہی ہیں جو پہلے سے ہیں حضرت سے ہیں بس صدا یہ خوال ہے کہ میں دیلہ السلام تو پاکستان میں ہوگی لیکن دل میں نور رکھنے والی کئی اہلے سے دوسرے ملکوں میں موجود ہیں تو میں دیلہ السلام کے پاس کیسے آئیں گے تو خاص اشارہ ہوگا موم لوگوں کو اشارے ہو رہے ہیں دکھا رہے جوارا ہے کون کی بابای کو سوال تو پہلے ہوتی کا بولا لیتا ہے کہ سوال ہے جو آپ مجھے کہ اب اس محل نہیں رہے جانتی جنہا وہ شدیر سوال پہلے جرام تو ابھی تو جنہا اور یہ جرام اس بارے میں چون ہی بیانت دے جب تو کہ محمدہ دین ہی نہیں دے گا وہ کیسے دیں گے وہ کہے گا میں ہوں پھر لوگ پوچھیں گے وہ ہے یعنی پھر وہ کہیں گے نا وہ ہے اس سوالوں کیسے دیں گے محمدہ دین ہی ہے جو تو خود ساکتا ہے محمدی ہوگا اور خور شورور میں جائے گا آثر مدلین ہو جائے گا لیکن جو اللہ کی طرف سے محمدی ہوگا بنے وہ خاموش ہے گا پھر لوگ جنگل میں پڑا رہے گا تو لوگ اسی طرف گھنگے جائیں گے نا خود پہچان جائیں گے میں کہتا ہے وہ ہی ہوگا جس کو اللہ بنا بھی دے گا تو پھر وہ کہے یا نہ کہے وہی امام دین ہی ہے صحیح بات حضار ہیرے کو کیا کہنے کی جو ہے کہ میں ہیرہ ہوں وہ تو خود ہی پہچانا جائے گا خود ہی پہچانا جائے گا نہیں تو جب پہچانا جائے گا ہیرہ دیر سے بکھالیں گے پہچانیں گے اس کو پہچانا جائے گا پہچانا جائے گا یہ یہ آیا ہے حدیث میں چولہ امام مہدی کا دعوات کریں گے اور بڑے برگزیرہ آدمی ان کو مانے گے کہ یہ امام مہدی ہوگا ان کو پہچانا جائے گا اچھے گا ہی ٹھیک ہی ہوگا ان کو پہتا ہوگا جب وہ چودہ وہ مانے ہی ہے پہچانا موت کے ہوں گے غلط لے کہ ہوں کچھ اشکوں بھی وجہ سے کچھ ان کی عبادت بھی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مایدیس کی مجھے گا نماز نماز ٹائم ہو ریا ہے یہ بات کی باتیں یہ ابھی ابھی ہم کو محمد کی کو پتہ لگا تو یا کچھ ہم پتہ لگے ہم پتہ لگے سرکالہ دار کرتے جمعان کرنے رہے ہماری نظروں نے کھانی آٹھ رہا ہے سپسٹرہ جارسل باگیاں گے سکارہ لیتند پاہ لیتا باگیاں سکارہ لیتا باگیاں سکارہ لیتا باگیاں سکارہ لیتا ہے شکریہ